اسلام علیکم میں نے ایکٹر شاہد رضاب کو strip کرتا ہوں آج پس کرنے والے ہیں لرننگ کی ایک زبردست تھیوری جو دی ہے آلبرڈ بندورہ نے آلبرڈ بندورہ کا کہنا یہ ہے کہ بچے جو سیکھتے ہیں وہ معاشرے کو دیکھ کے سیکھتے ہیں معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو abdurb کر کے سیکھتے ہیں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے جو کچھ سنایا جا رہا ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ جو observe کر رہے ہوتے ہیں اس سے سیکھ جاتے ہیں اور پھر سیکھنے کے بعد Later Life میں اس کو implement بھی کرتے ہیں ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا انہوں نے معاشرے میں دیکھا ہے اب یہ کہاں کہاں بچہ دیکھتا ہے گھر میں دیکھتا ہے اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہا ہے پھر سکول میں آتا ہے ٹیچرز کو دیکھ رہا ہے کلاس میں دیکھ رہا ہے ماحول کو دیکھ رہا ہے انوارمنٹ کو دیکھ رہا ہے سوسائٹی کو دیکھ رہا ہے مختلف لوگوں سے جب کنیکٹ ہوتا ہے تو جڑتا ہے وہاں پہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے میڈیا کے ذریعے جو دکھایا جا رہے ہیں چاہے وہ فلمز ہیں چاہے وہ ڈراماز ہیں چاہے وہ انٹرنیٹ پہ پاڈکاست سن رہا ہے گانا دیکھ رہا ہے سن رہا ہے فلم دیکھ رہا ہے جو کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ سن رہا ہے اور جو کچھ پڑھ رہا ہے کوئی نوول پڑھتا ہے کوئی کتاب پڑھتا ہے تو جو کچھ شاعری پڑھتا ہے جو کچھ پڑھ رہا ہے جو کچھ سن رہا ہے جو کچھ دیکھ رہا ہے اس سے وہ لرن کر رہا ہے معاشرے میں کیا کر رہے ہیں لوگ تو یہ جو different role perform کرتے ہوئے بچہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے پڑھ رہا ہے اس کی جیسے understanding بڑھتی جا رہی ہے اس کی لرننگ ہو رہی ہے کیونکہ وہ society سے connect ہے معاشرے میں دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور پھر later life میں اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ basic idea ہے social learning theory کا جو البر بندورہ نے پیش کیے اچھا اس میں جو components ہیں وہ بھی ہم discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلا ہے بار بار ہم discuss کر رہے ہیں observational learning یعنی دوسروں کو دیکھ کے observe کر کے کوئی بھی فرد سیکھ جاتے ہیں اور بچے سیکھ جاتے ہیں watching others اب یہ ہے کہ watching میں rail modeling بھی ہو سکتی ہے ایک teacher کیسے perform کر رہے ہیں بچے کے سامنے کیسے اس کو سکھا رہا ہے کیسے اس کا behavior ہے اور کس طریقے سے رول model کا طور پر سامنے آ رہا ہے اس کے اپنے parents ہیں وہ گھر میں جو ہے ان کو دیکھتا ہے پھر معاشرے کے لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا دکھا رہے ہیں ٹی وی کیا دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا کیا دکھا رہے ہیں ٹی وی فلمز ہماری وہ کیا دکھا رہی ہیں ہماری کہانیاں جو اس میں ڈسکس ہو رہی ہیں اس سے کیا بچے دیکھ رہا ہے کیا سیکھ رہا ہے اس سے سیکھتا ہے observational learning observe کر رہا ہوتا ہے مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے بڑا کچھ بھی دیکھتے ہیں فلم میں جو دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کرنے لگ جاتے ہیں وہی رول وہی کریکٹر وہی طریقہ کار جیسے اس نے ہیرو کو دیکھا یا ویلن کو دیکھا تو اسی طریقے سے بچہ جو ہے وہ کوئی چیز اٹھا کے اسی طرح کرنا شروع ہو گیا تو different roles ہیں نا اب یہ رول ہم جو دکھا رہے ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں ڈراما میں ٹی وی میں ریل لائف میں وہ جو کچھ observe کرے گا اور پھر imitate کرے گا اور اگر ہم اس کے برقس negativity دکھا رہے ہیں چاہے وہ گھر میں ہیں چاہے وہ institutions میں ہیں چاہے وہ معاشرے میں ہیں یا even کے social media پہ ہے media پہ ہے ٹی وی ڈراما میں ہیں سب کو جہاں بھی ہم کر رہے ہیں جو کچھ دکھا رہے ہیں اگر positive ہے تو وہ positive چیز کو دیکھ کر observe کر کے imitate کرے گا زندگی میں اس کو لاغو کرنے کی کوشش کرے گا اور otherwise negative دکھا رہے ہیں تو negativity کو observe کر کے اسی طریقے سے imitate کرے گا تو imitation ہے دوسرا اور پھر تیسرا بتایا جاتا ہے کہ اس میں motivation بھی ہے بچے کی یعنی reinforcement اور punishment کا concept بھی ہے کسی کام کو کرتا ہوا دیکھے گا اس کا action جو ہے وہ اگر reward کی صورت میں ہے reinforcement کی صورت میں ہے تو وہ اس کو repeat کرے گا زیادہ کرے گا لیکن اگر کسی action کو دیکھتا ہے کہ اس action کے بعد کسی action کے بعد جو ہے کسی کو سدا مل رہی ہے punishment مل رہی ہے تو وہ پھر اس کو نہیں کرتا رک جاتا ہے تو اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے teachers کا parents کا society کا معاشرے کا curriculum کا کتابیں لکھنے والوں کا ڈرامیں بنانے والوں کا اور film بنانے والے کا story بنانے والے کا social media پر چیزیں جو دیکھ رہے ہیں negativity ہے اگر زیادہ negativity ہے تو وہ زیادہ negativity سیکھے گا اگر positivity ہے تو وہ positivity سیکھے گا تو یہ depend کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم معاشرے میں کیا perform کر رہے ہیں کیا role ادا کر رہے ہیں کیا چیز دکھا رہے ہیں کیا سنا رہے ہیں کیا لکھ کے دے رہے ہیں بچوں کے لئے وہ کتاب کی صورت میں ہیں وہ ناول کی صورت میں ہیں وہ شاعری کی صورت میں ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہیں تو اس کو دیکھ کے وہ سیکھتا ہے ایک experiment کیا گیا آلبرٹ بندورہ نے جو کام کیا تھا ان کی جو study تھی اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک doll تھی جس کا نام تھا bubble doll اور اس پہ ایک experiment کیا گیا کہ کچھ بچے جو ہے اس کو aggressively جو ہے اس کے ساتھ deal کر رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں اس doll کو اور بچوں کو دکھایا گیا اور پھر بچوں نے as a result کیا کیا کہ ان کی زندگی میں بھی aggression آ گیا جیسی وہ doll کو بعد میں دیکھتے تھے تو اسی طریقے سے اس کو مارنا شروع کر دیتے تھے تو یہ aggressive behavior by watching others وہاں سے آیا تو اگر ہم aggression دکھا رہے ہیں اگر ہم negativity دکھا رہے ہیں تو ویسے ہی بچہ کرے گا اب آپ دیکھئے ہمارے ڈرامے ہماری films اسی طریقے سے باقی چیزیں اس میں کیا دکھایا جا رہے ہیں ہمارے بیڈیا پہ کیا دکھایا جا رہے ہیں اگر وہ positive ہے تو زبردست personality بنیں گی learning زبردست ہوگی social learning بہترین ہوگی otherwise بچہ spoil ہو سکتا ہے بچے کی personality ختم ہو سکتی ہے بچہ وہ چیزیں سیکھ سکتا ہے جو زندگی میں اس کو نقصان پہنچائیں گی تو بڑے سوچ سمجھ کے ہم نے ہر چیز کو کتاب لکھنی ہے تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا لکھنا چاہیے کوئی چیز سنانی ہے گانا ہے کوئی podcast ہے کوئی اور چیز ہے کیا سنانا چاہیے اور پھر ہمارے الفاظ کیا ہونے چاہیے ہمارا انداز کیا ہونے چاہیے اس میں سبق کیا ہونے چاہیے اور اسی طریقے سے ہم کچھ دکھا رہے ہیں تو کیا دکھانا چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں پھر اس کی motivation بھی آتی ہے بچے کی یہ کتنا motivated ہے تو بندورہ کی جو یہ تھیری ہے جو observe کرتا ہے بچہ اس کے حوالے سے یعنی observational learning کے حوالے سے پہلی پہلی کو کہتے ہیں attention پہلے focus کرتا ہے بالکل attention کے ساتھ کسی چیز کو دیکھتا ہے کوئی کام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے پرفارم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں اس کو دیکھتا ہے attention کے ساتھ اور پھر اس کے بعد retention ہے after attention there is retention جب focus کر کے attention کے ساتھ دیکھ لیا اس کے بعد اس کو کوشش کرتا ہے اس کو محفوظ کر سکے اپنی اس میں memory میں اس کو بٹھا سکے memory کا حصہ بنا سکے retention کہتے ہیں اس کے بعد وہ imitate کر کے اس کے بعد پھر کرنے کی طرف جاتا ہے اس کو اسی طریقے سے پرفارم کرنا چاہتے ہیں film دیکھی تھی تو اسی طریقے سے کرنا چاہے گا ڈراما دیکھا تھا تو اسی طریقے سے کرنا چاہے گا گھر میں مارک اٹھائی دیکھی تھی aggression دیکھا تھا نفرت دیکھی تھی اور غلط طریقے سے جملے بولنا دیکھے تھے گالی دینا سیکھا تھا یہ کرے گا اگر وہاں پہ rules دیکھے تھے manners دیکھے تھے گھر میں صفائی دیکھی تھی ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق دیکھا تھا پیسے کرنے کی کوشش کرے گا تو reproduce کرے گا اسی طریقے سے تو یہ تیسرا step ہے اور چوتھا جو ہے stage جو ہے observation learning کی وہ یہ ہے کہ پھر اس کی motivation involve ہو جاتی ہے کسی چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس کو کرتے ہوئے اس کو کسی بھی action کے بعد کسی شخص کو reward مل رہا ہے appreciation مل رہی ہے تو وہ زیادہ motivation ہوگی اس کو مزید کرے گا اس کو دیکھنے کے بعد لیکن اگر consequence کسی چیز کو دیکھا اس کا consequence punishment کے طور پہ آیا سزا مل گئی اس کو وہ دیکھ رہا ہے سزا ملتی ہے اس کو کرنے سے تو اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے اس کو نہیں کرتا تو یہ basically چار stages ہیں اب ہم classroom میں اگر بات کریں تو ایک teacher جو ہے modeling behavior کے طور پہ اسے استعمال کر سکتا ہے یعنی اپنا role جو ہے ایسے role model پیش کر سکتا ہے تاکہ بچے اس کو دیکھیں سنیں observe کریں اور پھر اس کو imitate کریں reproduce کریں اسی طریقے سے بننے کی طرف جائیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم classroom management کی بات کریں تو teacher مختلف roles جو ہے وہ بتا سکتا ہے rules define کر سکتا ہے کہ آپ نے بچے نے کچھ سوال کرنا ہے تو ہاتھ اٹھائے گا hand raise کرے گا یہ ایک rule بن گیا اب اس کو بار بار جو ہے آپ class میں استعمال کریں گے تو بچہ دیکھ رہا ہے observe کر رہا ہے تو بعد میں اپنی زندگی میں بھی اس کو follow کرے گا اسی طریقے سے ہم media کو کیسے use کریں گے اگر ہم media کو بہتری use کرتے ہیں positive use کرتے ہیں اور social media کو بھی positive use کرتے ہیں ہم جو drama بنا رہے ہیں ہم films بنا رہے ہیں اس کو زبردست بناتے ہیں کوئی ہم سبق پیش کرتے ہیں اس میں کوئی lesson دیتے ہیں ہم کوئی result دیتے ہیں ہم کوئی نتیجہ زبردست positive جو ہے اس میں دکھاتے ہیں تو ایک learning ہو گئی اور اس کے بعد بچہ جو ہے جو سیکھے گا اس کو اسی طریقے سے معاشرے میں perform کرے گا اسی طریقے سے ہم social skills جو ہے بچے کو سکھا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر کوئی dispute ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے لڑائی چھگڑا ہو جائے کوئی مسئلہ difficulty پیش آ جائے کہیں بھی پوری زندگی میں تو اس میں کس طریقے سے اس کو resolve کرنا ہے کہیں پہ اگر apology جائز کرنے کی ضرورت ہے تو کیسے apology آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے اور کس طریقے سے cool and calm رہنا ہے اس کی practice جو ہے وہ اگر کروائی جائے تو اس کو پھر imitate کرے گا پھر اس کو reproduce کرے گا اور پھر اس کو کر کے معاشرے میں زبردست رول اپنا لے کر سکتا ہے تو یہ ہے آلوڈ بندورا کی social learning theory